کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے دوستو کہ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس پیالے میں ناشکری کا سراف ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے نہیں دیتے السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی سبق آموز کہانی سنانے والا ہوں یہ کہانی آپ کو ضرور سننی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چیٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا اسے بڑا مزہ آیا اس چیٹی کو کہیں جانا تھا تھوڑی جلدی میں تھی لیکن اس نے اس سے پہلے آج تک کبھی ایسا شہد نہیں کھایا تھا وہ واپس لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا پھر اس کے دماغ میں آیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کھانے سے مجھے سبر نہیں ہونے والا تو بہتر یہ ہے کہ میں اس شہد میں ہی کیوں نہ کود جاؤں اس مرتبہ کھانے کے بجائے وہ شہد میں ہی کود پڑی وہ چیٹی شہد کے مٹھاس میں پوری طرح گم ہو گئی بٹ افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ آ پائی اور اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت نے مزے نے شہد کو ہی اس کی قبرے میں تبدیل کر دیا دوستو اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ لالچ انسان کو موت کے موہ میں ٹھکل دیتی ہے اگر آپ لکھ پتی بن گئے تو آپ سوچیں گے کیسے میں کروڑ پتی بن جاؤں مولینئر اور بلینئر بن جاؤں اور یہ سلسلہ زندگی بھر چلتا رہے گا لیکن دوستو امیر وہ نہیں جو جس کے پاس پیسے کے یا دولت کے امبار لگے ہیں بلکہ امیر تو وہ ہے جس کا دل بڑھا ہے بلکہ امیر تو وہ ہے جس کا دل بڑھا ہے